ہائی شیمی مجازی ہے ریسرچ اسٹوڈنٹ ان انگلن آج کا ہمارا موضوع ہے گورنمنٹ آف سندھ کی طرف سے اناؤنسمنٹ کی گئی ویکنسی اور ان کے سلسلے میں آئی بی اے کا جو سمپل پیپر ایشیو ہوا ہے اور اس میں جو مختلف پورشنز ہیں آج ہم بات کریں گے اسی ایک پورشن یعنی انگلی سندھی اردو پورشن کی اور اس کے بارے میں مکمل معلومات دینا کہ اس میں کس طرح سمپل پیپر میں کوسچنز دیے گئے ہیں اور کون کون سے پارٹ جو ہیں ان کو فوکس کیا گیا ہے اور اس کی مکمل معلومات میں صرف اس لیے دینا چاہتی ہوں تاکہ آپ ایک کمپلیٹ کلیر بیک گراؤن کے ساتھ اپنی پرپیریشن سٹارٹ کریں کہ آپ نے ان لینگویج پورشنز میں کیا کس طرح اور کونسی چیز کو پڑھنا ہے تو ہم سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں کہ what is included in انگلیش پورشن سب سے پہلے تو یہ کہ انگلیش اکیلا ایک گروپ ہے جس میں صرف انگلیش ہی ایک سبجیکٹ ہے اور اس کے 20 ماں ہیں اس میں سے آپ کو 45% لینا ضروری ہے اور دوسرے گروپ میں اگر آپ 45% سے زیادہ بھی لے لیتے ہیں اور اگر اس گروپ میں نہیں لیتے تو آپ پاس قرار نہیں پائیں گے اس لیے اس گروپ کو سمجھنا ضروری ہے یا اس پورشن کو اب اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا کیا included ہے اس کے تین حصے دکھائے گئے ہیں اب تک جو سیمپل پیپر کے ذریعے کہ ایک ہے ریڈنگ کومپریہنشن جس میں ایک پیسج دیا گیا ہے جو اس کے نیچے کسٹنز دیئے گئے ہیں ان کسٹنز کو اسی پیسج کو پڑھ کے آپ نے سول کرنا ہے پھر آگے دو اور کسٹنز ہیں سنونمز کے دو اور ہیں انٹونمز کے ان کو بھی آپ نے اسی پیسج میں سے سول کرنا ہے تیسرا جو ہے وہ ہے use of preposition وہ بلکل ہی different ہے وہ آپ کو اس پیسج میں سے سول کرنا بلکہ اپنی پریئر نولیج سے سول کرنا ہے دوسرا لینگوڈیز کا پارٹ ایدھر سندھی اور اردو it depends on your mother tongue کہ آپ کون سی adopt کرتے ہیں آپ اگر سندھی speaking ہیں تو آپ تو سندھی portion attempt کرنا پڑے گا اور اگر اردو speaking ہیں تو اردو اس کے total questions ہیں 15 اس portion کو باقایدان نام کے ذریعے headings کے ذریعے divide کیا گیا ہے جو کہ انگلیش میں نہیں کیا گیا کون کون سے اس کے تین پارٹس ہیں سب سے پہلا ہے پروز دوسرا ہے پورپری تیسرا ہے grammar اب اگر ہم انگلیش کے portion کی طرف جائیں تو وہاں ہمیں تیسرا portion جو ملا تھا it was only about use of preposition لیکن جب ہم اس طرف آتے ہیں اردو سندھی کی طرف تو ہمیں وہاں grammar نظر آتا ہے تو اس لیے یعنی آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ you have to prepare yourself prose بھی poetry بھی اور grammar بھی اب سب سے پہلے سندھی پور part کہ اس میں کس طرح directions دی گئی ہیں اور کس طرف آپ کو direct دیا گیا ہے سب سے پہلی جو direction دی گئی ہے وہ ہے hated inal عبارت پڑھی سوال number 1 خامبج مناسب جواب چوندیو یعنی نیچے questions لکھے گئے ہیں اوپر اوپر آپ کو ایک پورا passage دیا گیا ہے آپ کو اس کو پڑھ کے اور اس کے مطابق آپ کو جواب دینا ہے آپ کو اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں لکھنی کوئی prayer knowledge نہیں یوز کرنی صرف وہ دیکھنا ہے کہ جو سوال ہے اس کا جواب اس passage میں کیا بنتا ہے اسی طریقے سے آپ کو solve کرنا ہے دوسرا question ہے hated inal less shyry پڑھی سوال number 3 خام 4 جواب مناسب جواب چوندیو اس میں بھی ایسے ہی ہے نیچے آپ کو 2 4 share دیئے گئے ہیں ان کو آپ کو دیکھ کے اور اوپر پھر question لکھے میں ہیں ان questions کو آپ solve کرنا ہے سارے کے سارے mcqs ہیں لیکن آپ کو 4 options دیئے گئے ہیں آپ کو یہی بتایا گیا ہے کہ آپ نے follow کس چیز کو کرنا ہے یعنی آپ نے کوئی اور چیز نہیں دیکھنی کون contextual من دیکھنی ہے کہ اس شاعری یا اس passage کے حساب سے اس سوال کا جواب کیا بنتا ہے پھر تیسرا ہے سوال نمبر پنجک آن چھ جا مناسب جواب ہے یہ کسی بھی passage کو نہیں follow کرتا یہ مکمل طور پر mcqs ہیں جن کے 4 options دیئے گئے ہیں اس میں آپ کو grammatical کچھ چیزیں پوچھی گئی ہیں کسی بھی چیز کی definition یا کسی بھی چیز کے معنی اس لحاظ سے اب ہم پہلے ہی بات کر چکے ہیں کہ سندھی portion کے 15 questions ہوں گئے لیکن sample paper میں ابھی تک 6 questions دیئے گئے ہیں اس طریقے سے اب ہم آتے ہیں کہ اردو پارٹ میں کس طرح سوال دیئے گئے ہیں اردو پارٹ میں 6 questions دیئے گئے ہیں لیکن sample paper کے حساب سے جو آپ کا final paper آئے گا اس میں 15 questions ہوں گے اس کا ایک خاقہ دیا گیا ہے کہ کس طرح کے questions ہوں گے سب سے پہلا ہے درج نصر کی مدد سے سوال نمبر ایک تا دو کے جوابات کی نشاندہی کیجئے یعنی آپ کے پاس ایک پورا پیسج اسے پڑھیں اور ان سوالوں کو solve کریں پھر دوسرا ہے حصہ دوم نظم ہدایت درج زیل نصر کی مدد سے سوال نمبر تین تا چار کے درست جوابات کی نشاندہی کریں exactly اب اس آپ نے نظم کو یا ان اشار کو پڑھ کے اور تیسرے اور چوتھے questions کے جوابات لکھنا ہے اب ہم آتے ہیں تیسرا حصے کی طرف حصہ سوم سرف نہو یعنی grammar اور زبان کے قوائد جسے کہا جاتا ہے سرف نہو ہدایت درج زیل نصر سوال نمبر پانچ تا چھے درج جوابات کی نشان دہی کیجئے یہ mcq ہے اس میں کچھ ڈیفینیشن ہیں کسی چیز کی یا اس طرح اب جو پہلے دونوں حصے ہیں ان میں آپ کو ایک نظم دی گئی ہے سوال دیکھیں اس نظم کو دیکھیں اس کے جواب ات لکھیں تیسرا جو ہے وہ آپ کی grammatical understanding کو چیک کرنے کے لئے دی گئے ہیں یعنی جو آپ کا final paper exam ہوگا اس میں آپ کے exactly اس طریقے سے تین portion ہوں گے one from نصر پروز second نظم poetry تیسرا سرفو نہو یعنی grammar سندھی میں بھی اور اردو میں بھی اور انگلیش میں بھی اب ہم آتے پورشن کی طرف انگلیش پورشن کا جو سیمپل paper دیا گیا اس میں آٹھ questions دکھائے گئے ہیں اور اس کے جو total marks ہوں گے آپ کے final exam میں وہ 20 ہوں گے یعنی 20 questions آپ کو دیے جائیں گے اب اس میں کس طریقے سے exactly اس کے بھی کچھ parts ہیں انگلیش کے بھی اور اس میں کیا دیا گیا ہے کہ سب سے پہلا پارٹ جو ہے اس میں آپ کو ایک passage دیا گیا ہے اس passage کو پڑھ کے آپ نے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ read the following passage carefully and answer the question from 1 to 6 set blow یعنی first question 1 سے 6 تک جتنے بھی question ہیں ان کے مائنے آپ کو اس paragraph میں ملیں گے جو passage آپ کو دیا جائے گا اس میں ملیں گے اور آخری دو questions جو ہیں وہ ہیں use of preposition وہ بلکل different ہے یعنی it depends on your prior knowledge لیکن یہ جو ہے پہلے اس میں ہیں دو questions مائنے وغیرہ پوچھے گئے ہیں کچھ الفاظ کے اس میں آپ کو mcq یعنی چار options دیئے گئے ہیں اور according to passage آپ نے ان کے معنی دیکھ کر لکھنے ہے اپنی طرف سے کوئی معنی نہیں لکھ لکھ ایک یہاں explanation میں یہ دیتی چلوں کہ کوئی بھی word جو ہوتا ہے اس کے کئی سارے معنی ہوتا ہے اس پیسج میں اس کے معنی کیا نکلتے ہیں جیسے کہ سپرنگ ورڈ یوز ہوا ہے اس میں سمپل پیپر میں اب سپرنگ ہمارے لحاظ سے تو ہم کہتے ہیں بہار کو لیکن اس میں پیسج میں اس کے معنی تھوڑی سے ڈیفرنٹ طریقے سے یوز کیے گئے اگر آپ پیسے گھر سے پڑھیں گے تو آپ کو بہت آرام سی وہ سمجھ میں آ جائیں گے تو پہلے دونوں question اسی طرح ہیں کہ کچھ اس میں meanings پوچھی گئیں ہیں پھر دوسرے دو questions جو ہیں وہ antonyms ہیں اگلے دو questions synonyms ہیں antonyms synonyms کا جو meanings ہے meaning of synonyms and antonyms are based on their contextual meaning again you have to go to paragraph passage and see what they get their meaning here اس لحات سے پوچھ پوچھ